سوال ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ کا موجودہ دورہ ہے یہ کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلہ منواب صاحبہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور میں یہ ارز کروں گا جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا رجب طیب اردوان صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ ترکش وہ انتہائی نفیصل صفت انسان ہیں ان کی خوبیاں اپنی جگہ پر لیکن ترکی اور پاکستان میں وہی پیار اور محبت کا رشتہ ہے جو ہمارا چینل کے ساتھ ہے جب دوزر سترہ میں ستمبر یو ایس او کے اجلاس میں میاں نواشی صاحب گئے وہاں پر ان نے سپیچ کی اور وہاں سے کشمیر کاج کے لیے جو طیب صاحب نے ہماری سپورٹ کی جو چینل نے سپورٹ کی تو ہم نے وہاں بیٹھ کری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا پرائمس صاحب نے فیصلہ کیا میاں نواشی صاحب نے اور میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار سترہ میں ان کا آنا اور اس کے بعد آج آنا وہ پہلے بھی پاکستان کے مفاد میں تھا آج بھی پاکستان کے مفاد میں ہے ہمارے قائد میاں محمد نواشی صاحب کا طرف سے ہمیں حکم ملا ہے شباہ صاحب کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے ہم انشاءاللہ ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں تمنوں کے ساتھ کیوں کہ وہ ہمیشہ اب وہ مجودہ حالات میں مسلم امہ کے کردار کا جو ایک قلیدی رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ طیب صاحب اس کا روشن درکشندہ ستارے کی طرح ان کا رول نظر آ رہا ہے